السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خارطت الطریق راستے کا نقشہ گویا کہ پوری گائیڈنگ کی گئی ہے کہ آپ کو کیسے منزل تک پہنچنا ہے الانسات غور سے سننا اپنے ساتھی کی بات کو غور سے سنو جو آپ سے بات کر رہا ہے آپ کے پاس آیا ہے اس کی بات کان لگا کر سنو اسی کو پھر تاکیس سے بیان کیا اعیر سمعکا اپنے کان لگاؤ اس شخص کی بات پر میں یحدیسوکا جو آپ سے بات کر رہا ہے عاریت پر دینا آج کل استعمال ہوتا ہے توجہ دینے کے لیے جیسے کہیں گے میں تصنیف و تعلیف پر توجہ دینا چاہتا ہوں وہ دعوت کے کام پر پوری توجہ سرف کرتا ہے اقبل علیہی اس شخص کے اوپر آپ پوری توجہ دیجئے اقبل علیہی کے معنی توجہ علیہی و انصیت علیہی اذا تکلمہ اس کی بات غور سے سنیے جب وہ بات کرے تو لا تقاطع ہو اس کی بات کاٹی ہے نہیں قاطع ہو بات کاٹنا لا تتشاغل بشیئن عنہ اور دوسری چیز میں مشغول نہ ہوئیے اپنے ساتھی کی بات سے بتوجہ ہی کر کے با اور عن دونوں سے لے آئے با مطلب جس چیز میں توجہ آپ نے دے دی اور عنہ جس سے ہٹ گئی تو کسی چیز پر دوسری چیز پر توجہ نہ دیجئے اپنے ساتھی سے غفلت کر کے امنع بصرک و سمعک اپنی آنکھ اپنی نظر اور اپنی سمع قوت سمعت سب اس کو دے دیجئے یعنی دیکھئے بھی سیوس کی طرف حتی یقول ما عندہ تاکہ وہ اپنی بات کہہ سکے فقط بینصاتکا له تأثیر روحہ وتنال تقدیرہ آپ اس کی بات غور سے سنیں گے بس اس عمل سے آپ اس کی روح کو قید کر لیں گے اس کی روح کو آپ اپنے قبضے میں کر لیں گے وتنال تقدیرہ اور اس کی عزت اور اس کی طرف سے اعزاز آپ حاصل کر لیں گے وہ آپ کی قدر کرنے لگے گا اس کا احترام آپ کو حاصل ہو جائے گا لَكَ لِسَانٌ وَاحِدٌ وَأُدُنَانِ اللہ نے آپ کو ایک زبان دی ہے اور دو کان دی ہیں فَاسْتَمِعْ بِعْفَ مَا تَتَكَلَّمْ تو سنیے اس کا ڈبل جتنا بولتے ہیں وَاتْرُقْ لِسَاحِبِكَ فُرْصَةَ الْحَدِيثِ عَنْ نَفْسِهِ اور اپنے ساتھی کو موقع دیجئے اپنے بارے میں بات کرنے کا دعہو اس کو موقع دیجئے يُفرِغْ طاقتہو اپنی پوری طاقت نکال دے اپنی بھراس نکال دے اپنی طاقت خالی کر دے وَشِحْنَاتِ الْكَلَامِ اور جو کلام کا پاور اور کلام کی بیٹری بھری ہوئی ہے اس کے دل میں وہ خالی کر دے شہنہ جو بھری ہوئی چیزیں اس کو کہتے ہیں النفس ہی اپنے بارے میں وہ سب چیزیں آپ کو بتا دے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلُّ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِ